اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہم نوول پڑھ رہتے ہیں ہاں آئیے بڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف ایر بکو اممہ بیگم کی بارات لٹانے کے بعد محول میں پیچینی سی تھی یہ تو پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی سیدزادی کی یہ تزلیل ہوتی لیکن فیصلہ بھی اسی وقت کر دیا گیا تھا اممہ بیگم کے والد کی سربرستی میں ایک سیدزادہ تھا محمد افسر جو عرصے سے ان کے ساتھ ان کا کام دیکھتا ان سے سیکھتا ان کی بہت عزت کرتا اس کے ماں باپ نہ تھے سو انہوں نے بھی اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا ایک وہی تھا جو ان کی عزت دھام سکتا تھا وہ رتمے میں کہیں بھی اممہ بیگم کے برابر نہ تھا لیکن وہ سعادت تھا اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے تھی انہیں ان کے ایک کہنے پر اس کل کے لڑکے نے سر جھکا لیا تھا اگلے چند گھنٹوں میں اممہ بیگم اس افضل نامی سیدزادہ کے نکاح میں تھی یہ حویلی جہاں سب رہتے تھے یہ ورسے میں ہی تو اممہ کو ملی تھی جب تک وہ سہاگن رہی کبھی اپنے شوہر کو اس کی غربت اور اپنے رتبے کا تانہ نہ دیا تھا اممہ بیگم نے جیسے اپنی پروش کا مان رکھا تھا اپنا رشتہ نہیں بھایا تھا جس محبت کے ساتھ اپنے ہمسفر کے ہمرا زندگی گزاری پورا خاندان ان پر رشک کرتا لیکن زندگی میں جہاں انسان خوشیاں جیتتا ہے وہی غم بھی تو جھیلتا ہے اممہ بیگم نے بھی زندگی میں بہت کچھ دیکھا بہت کچھ سہا شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے ماں باپ کھو دیئے پھر اپنا شوہر لیکن زندگی تو چلتے رہنے کا نام ہے اپنے اولاد کو سینے سے لگائے جیتی رہی اپنے کی توجہ کا پیاسا اولاد جوان ہو گئی یہ کوئی ان سے پوچھتا کہ کہ لی عورت فبی سید زادی اس معاشر میں کیسے اولاد کی سرپرستی کرتی ہے انہیں کیسے پالتی ہے شوہر کی وفات کے بعد اممہ بیگم اپنے بچوں کے لیے حویلی میں آ گئی وہی حویلی جہاں ان کا بچپن گزرا تھا اولاد کی ذمہ داریوں سے بھی جان بکشی کی لیکن کہیں نہ کہیں غلط فیض سے انسانوں سے ہی ہو جائے کرتے ہیں ایک غلطی اممہ بیگم سے اپنی بیڑی کے معاملے میں بھی ہو گئی خاندان میں کسی شادی پر جانا ہوا تھا میں ہی اس کے ننیال میں ہی کسی دور پڑھے کے جانے والوں میں سے کسی لڑکے کا دل حاجرہ پر آ گیا اور عورت ذات میں شروع سے ہی کم اکل نہ جانے کب کیسے کیوں وہ بھی اس کے نظروں کے سامنے موم ہو گئی وہ حاجرہ کو خط لکھنے لگا جو حویلی میں ان کے خاص ملازمہ کے ہاتھ ان تک پہنچتے انہوں نے کبھی پلٹ کر کسی خط کا جواب تک نہ دیا لیکن مرد کی محبت بھری دو پاتی عورت کو ہارنے کے لیے کافی ہوتی ہیں وہ کب اس خموش محبت کے سفر پر بہت آگے نکل گئیں انہیں معلوم ہی نہ ہوا قیامت تک تب نازل ہوئے جب ایک دن ان کے لیے خط گیا خط اممہ بیگم کے ہاتھ لگ گیا اپنے بیٹوں کو اس ماہ سب معاملے سے انجان رکھا کہ کہیں کل کو نازل ہونے والا عذاب آج ہی نہ آجائے لیکن حقیقت کہاں چھپتی ہے ان کے بیٹوں کو سب معلوم ہو گیا لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا بقار شاہ جو اپنی تہذیب کو لے کر سخت مزاج تھے اپنی بہن کی محبت کے آگے ہارے ہوئے جواری کی مانت سر چکائے اپنی ماں کے آگے بیٹھے تھے بھات صرف حویلی کی چار دیواری میں کہتی تو اسے قید ہی رہنا چاہیے تھا جو کچھ اس حویلی میں ہو چکا تھا ان سب کے بعد حویلی کے دروازے بند کر دیئے گئے ہر عورت کے لئے معاشرہ اس سے پہلے اس حویلی میں موجود سیزادیوں کی کردار کشی کرتا شہی بہتر تھا کہ ان کے معاشرے کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑنے دیا جاتا محفوظ کوئی گناہ تو نہ تھا پسند کرنا کوئی گناہ بھی نہیں تھا لیکن جس لڑکی کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو کہ وہ وقت آنے پر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھے بتا تجھ آیا ہوا رشتہ پسند ہے کے نہیں تیری مرضی ہے یا نہیں کوئی اور پسند ہے یا نہیں تو وہ گناہ ہی ہوتا ہے جب لڑکی کے پروشہ کے لیے مانے کی ہو تو وہ گناہ ہی ہوتا ہے ہوتا ہے نا لیکن امہ بیگم تو سمجھتی تھی چاہے اسے جاہل معاشرہ سمجھاتا آیا نہیں وہ جانتی تھی کہ پسند نا پسند کا ان کی بیٹی کو حق تھا اور دیکھا جاتا تو حاج نے کوئی غلط رستے کے اندخاب نہ کیا تھا نہ تو وہ چھپ چھپ کر اس لڑکے سے ملی تھی اور نہ ہی محبت کے دعوی کیے تھے سلام اشوا کر لینے کے بعد اس لڑکے کو بلاوہ بھیجا گیا بیٹھ کر بات کی گئی تو معلوم ہا کہ وہ بھی سید زادہ ہی تھا لیکن امہ بیگم خود اس کے خاندان کو نہ جانتی تھی اس کا خاندان کسی دوسرے گاؤں میں بستا تھا اپنے ماں باپ سے کچھ رنجشیں تھی کہ وہ ان کو لے کر نہ آ سکتا تھا جاہے سے وہ لڑکا ان کی بیٹی سے سچی محبت کرتا تھا لیکن کچھ حصول تھے جنہیں پورا کرنا فرض تھا وہ فرائز تھے ان کی اپنی بیٹی کو لے کر لیکن ان فرائز میں سے ان سے کتا ہی ہو گئی کرنا تو یہ چاہیے تھا اس لڑکے اس کے خاندان کو جھانچا جاتا کہنے کو تو پہلی مرتبہ یوں تھا کہ کوئی سید زادی برادی سے باہر جا رہی تھی لیکن بیٹی کی محبت کے دو بول نکاح کے پڑھوا کر رکست کر دیا گیا کہتے ہیں کہ جب مقدر کی دھول چہرے پر پڑھنے ہی ہو تو انسان اندھا ہو جاتا ہے اس حویلی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا رکستی کے دو ہفتہ بعد ہی حاجرا واپس حویلی میں آگئے ایک سوہاگن کے روپ میں نہیں بلکہ ایک بیوہ بن کر جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا چاہے سے اچھا خاندانی نیکی کیوں نہ تھا اس کی اپنی ماں باپ سے رنجشے وقتی نہ تھی بہت مہنگی پڑ گئی کہنے کو زمین جادت کے جھگڑے تھے دو خاندانوں کے ماں بین اس لڑکے کے گھر والے اپنا حصہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے جبکہ وہ چاہتا تھا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے یہ جھگڑے نسلی نے اجوار دیتے ہیں لیکن کوئی نہ سمجھا کوئی نہ مانا اور ہوا وہی تھا جہدادی جھگڑوں نے نسل کے ساتھ زندگیم بھی اجوار دی وہ وقت تھا اور اب یہ وقت تھا کہ حاجرا یعنی کے حویلی اور مرالا کی باجی بیگم نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا اب ان کی زندگی میں حیث اپنے خدا سے معافی بکشش کی طلب گزاری میں گزرتی انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا تھا جب انسان خود سے حالت جنگ میں ہو ہر جانب سے اس پر وار کی جا رہے ہو زخموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہو تو کہیں نہ کہیں جلدبازی میں انسان اپنے ماضی کی نے کیا غلط فیصوں کے باوجود پھر سے غلطیاں دھورا جاتا ہے ماں بیگم نے اپنی زندگی میں رشتوں کی دور اور الچ کر سلجتے بھی دیکھی تھی اور معاشر کے خلاف جا کر ایک سیدزادی نہیں بلکہ ایک عورت کو محبت کی جازت بھی دیکھ کر دیکھی تھی لیکن ان کے ہاتھ دونوں صورتوں میں خالی رہ گئے اب وقت تھا کہ الجوئی کچھ دوریں جو باقی تھی انہیں مضبوط گرفت میں لے کر کھینچ لیا جاتا ان کے الچے نے خود سلج جات دی حویلی میں بچنے والوں کے دلوں میں خوف پروان چڑھا تھا انہیں حویلی کے دروازے بند کر دینے سے کچھ نہ ملا تھا انہیں اب دلوں کے دروازے بند کرنا تھے اس سے پہلے کہ ہتیلی میں موجود خاک چھڑتی چلی جاتی منال کی عمر ابھی شادی کے قابل کہاں تھی لیکن اس کی زندگی کے فیض سے وقت سے پہلے کر لیے گئے اس کی بات پکی کر دی گئی اور کچھ ہفتوں یا نہیں شاید دنوں کے بعد رکستی بھی کر دی گئی اب کے جشتہ بھروسہ مند تھا لڑکا وقاش شاہ کا خاص تھا لیکن شاید قسمت کو کچھ اوری منظور تھا بعض اوقات انسانوں کو اپنوں کی بھی تفتیشیں کر لینی چاہیے نہ جانے ان اپنوں کے کتنے چہرے ہوں وہ لڑکا انسان نہیں تھا درندہ تھا نہ جانے کیسے اتنے سال انسان ہونے کا دھونگ رچاتا رہا اس کا تن مند تو انتقام کی آگ میں چل رہا تھا وہ اسی خاندان کا تھا جس کو امہ بیگم کے لیے لٹایا گیا تھا نہ جانے کہوں سے ان کے خاندان میں کوئی شاہ بن کر اٹھایا تھا نہ جانے وہ کس کا بیٹا تھا لیکن وہ اسی بیزدی کا بدلہ لینے آیا تھا اور بدلہ بھی کیا خوب لیا ہمیلی کی سب سے ساس لڑکی اس کی زرد میں آگئی کیا کچھ نہ ساہا تھا اس نے منال اس سے زیتناک رشتے میں محض ایک سال قید رہی لیکن وہ ایک سال اس کے لیے سو صدیان تھی کیا کچھ نہ ساہا اس نے اس جاہل انسان کے ہوتا کبھی اپنی عزت نفس پر چھوٹ تو کبھی اس انسان کی مار وہ مرد رندے ہی ہوتے ہیں جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ انسان سید زیادہ کہلانے کے بھی لائک نہ تھا وہ سادت کب سے اپنی نسلوں کو انتقام اور نفرت کی گھٹی دینے لگ گئے تھے سادت بدل رہے تھے وہ بھی دنیا جیسے ہی ہوتے جا رہے تھے انہیں دنیا جیسا نہ ہونا تھا اگر پوری دنیا میں اکیلی امہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنا رتبہ اپنے سول بنا کر محفوظ کرنا چاہا تو کیا خلط تھا جو جو دنیا میں جہالت بڑھتی جا رہی تھی سادت کی عزت کرنے والے کم پڑھتے جا رہے تھے دنیا اب کبھی مردوں کے ہاتھ نہ جا لگتی تو کبھی عورتیں اسے ان سے چھین اپنے انگلیوں پر نچانے لگتی لیکن سید زیادی کو یہ نہیں سکھانا تھا انہیں مردوں سے دو قدم پیچھے ہی چلنا تھا منال ہاں منال اسے لوگوں کی زبان سے چلنے والے نشتر بھی سہے تبھی اپنے کمزرف شہر کے تھپڑ اس کی صحت گھڑتی گئی بدن تیلی کی طرح سوکتا گیا وہ ماں بننے والی تھی تو بھی اس کے چہرے پر وہ خوشی نہ تھی جو ایک عورت کے چہرے پر ہونی چاہیے اس کا جسم زخموں سے بھرا پڑا تھا وہ لوگ اس کے زخم بھرنے ہی نہ دیتے تھے وہ عرصہ حویلی والوں کے لیے بڑا سکوندہ تھا من کے لیے ان کی بیٹی خوشحال تھی لیکن وہ تب مر رہی تھی ہاں اس کی سانسیں اٹک رہی تھی اس نے خود کو ایک رات پھر مار کھاتے دیکھا اس کی نظر دھندلا رہی تھی اس کے بدن میں ٹیسے اٹھنے لگی درد پڑ رہا تھا ہر طرف تاریکی تھی بڑی مشکل سے آنکھوں کی جھالر کھلی تو تیز روشن نے اس کا استقبال کیا وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اس کے بدن کا درد اسے سب یاد آنے لگا اس کے آنسوں شدت سے بہنے لگے وہ چیخو پکار کر رہی تھی اتنی اس کی سسکیاں دورے دیوار ہلا رہی تھی وہ ہسپٹل میں موجود تھی اس کے رونے میں موجود عذیت اس کے کمرے میں موجود اس کے بھائی شامیر مخاری کے لیے موت کا فرمان تھا وہ خود کو اس بستر پر پڑی لڑکی کا بھائی کہتا تھا تو کیسے وہ اپنی بہن سے قافل رہا نہ چاہتی کس نے اسے فون کر کے وہاں بلایا تھا منال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی لیکن اس کی اولاد اس سے چھین لی گئی تھی سب رابطے توڑ دیئے گئے تھے محض ایک طلاق نامہ اس کا منتظر تھا جہاں اسے لگا تھا اسیوں تیزے براہ سال ختم ہوا اب یہ بدن کی درد رفتہ رفتہ مانت پڑتی جائے گی وہی اس پر بڑی بے دردی سے ور کیا گیا تھا اسے جسم کی ازادی تو مل گئی تھی لیکن اس کی روح چھین لی گئی تھی وہ دن تھا کہ وہ لڑکی کٹھور ہو گئی نہ صرف حویلی والوں کے لیے بلکہ خود کے لیے بھی وہ چاروں اس وقت ہائیام کے کمرے میں کھلے گلاس ڈور کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی باہر چلتی ہوا انہیں سکون بکش رہی تھی لیکن ان کے اندر جو آگ ابال کھا رہی تھی وہ انہیں سکون کہاں لینے دیتی ان چاروں کی آنکھیں نم تھی منال نے آج پہلی اور آخری مرد با اپنے ہاتھوں سے کرے دیتے ہائیام نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اس کے ساتھ لگتے ہی منال کی ہچکیاں بن گئیں وہ آج اتنے سالوں بعد ماضی میں ہو کر آئی تھی ہائیام نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر اس کی آنسو پہنچے تم نے آج مجھ سے پوچھا تھا نا کہ جسم پر لگے نشانت منمل ہونے سے روکے زخم بھر جاتے ہیں کہ نہیں ہائیام کے پوچھنے پر منال نے اس بات میں سر ہی لیا میں خدا سے دور تھی تم تو نہیں تھی نا پھر تم کیسے نہ دیکھ سکی شاہوی وہ تمہاری دوا ہے کیا اسے دیکھ کر تمہیں نہیں لگتا تم بالکل ٹھیک ہو تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں منال نے ایک مرد با پھر اس بات میں سر ہی لیا پھر پھر اتنی بے یقین نہیں ہائیام کے سوال پر وہ بول پڑی میں بے یقین نہیں بلکہ خوف کے سمندر میں گھی رہی ہوں میرے بیٹے کی روگوں میں اس درندے کا خون گردش کرتا ہے اگر وہ بھی اس جیسا کیرہ نے اس کی بات کٹی اللہ نہ کرے منال نے اس کے چہرے موڑ کر دیکھا وہ کیوں ہوگا اس جانور جیسا ادھر دکھو منال منال اب ہائیام کو تک رہی تھی شہد کہ اس درندے کی پریش میں کوئی کتا ہی رہی ہو اس کے لیے ایک ماں کم پڑ گئی ہوگی لیکن شاویر اس کے پاس تم ہو تم سے اچھی اور مکمل ماں اسے کہاں ملے گی اس کے پاس گرن ہے اس کی سگی کھالا اور کھالا بھی تو ماں ہوتی ہے یہ کرے گی تمہارے ساتھ مل کر اس کی پریش اور منال یہ چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کا دل شاویر کے لیے یوں ہی دھڑکتا ہے جیسے کہ تمہارا یہاں گرن کا خون کے رشتوں میں عمر کہاں معنی رکھتی ہے رویہ معنی رکھتی ہے اور شامیر بھائی دیکھنا وہ اس کے اتنے لاد اٹھائیں گے کہ تو دنگ پڑ جاؤ گی لیکن وہ اسے بگڑنے نہیں دیں گے اسے انسان بنانا سیکھائیں گے اور اس حویلی کے بڑے حیام ہس دی وہ تو اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کیا کریں گے اس کے لیے منال نے سوالوں کا روخ اس کے جانب موٹ دیا تو حیام ہس دی دیکھنا ابھی کہہ رہی تھی نا میں کہ یہ چھوٹی دیکھتی ضرور ہے لیکن ہے نہیں حیام کہہ کر اٹھ گئی تو منال نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے واپس اپنے سامنے بٹھایا ٹھیک کہہ رہی ہے وہ تم کیا کروگی شاویر کے لیے حیام کتنی دیر اس کی آنکھوں میں جھانگتی رہی آنسوں کا اکاترہ اس کی پلکوں سے ہو کر چہرے پر پھسلتا چلا گیا حیام نے نگاہیں پھیڑ لی میں کیا کروں گی کچھ کر کے اس کے لیے اس کے اپنے ہیں نا میں اس کی کچھ بھی نہیں لگتی میرا شاویر نام رکھا ہے بس تم کتنی کٹھو رہو حیام تم نے میری بہن بن کر زندگی میں مجھ سے بھی اہم جگہ لے لی ہے اور کہتی ہو اس کے بیٹے کی کچھ نہیں لگتی آج اگر منال کو کسی اپنے کی ضرورت ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے میرا نام بھول جائے گی اپنی سگی بہن کا اور جھٹ سے تمہارا نام اس کے لبوں سے آزاد ہو جائے گا کھرن کے بعد پر حیام کی آنسوں میں اضافہ ہو تم حیام تم میری محبت کی تظلیر تو مت کرو منال نے اپنے ہاتھوں میں قید حیام کا ہاتھ چھوڑ دیا تو حیام نے تڑا پھر اس کے ہاتھ پھر ستا ہمیں تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو میں خالی ہاتھ ہوں میرا دل سب کچھ خالی ہے میں کیا دل سکوں گی تم اسے میرے سائے سے بھی محفوظ رکھنا منال منال نے اس کو بولنے سے روکا چھپ کر جاؤ تم تم سے کیسے دور کر دوں میں اسے میں جانتی ہوں میرے لبا اگر کوئی ہے تو اسے ماں بن کر کون دکھائے گا تم اس کی ماں بن جانا تم سے سچی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا اور میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میری بہن ہو تم شاویر کی آنی ہو اس کی ماں ہو ہاں میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی کوئی تو تھا جس کے لیے وہ ضروری تھی اہم تھی جس کا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا تھا کرن منال بھی ان دونوں کے ساتھ چپک گئی ان چاروں میں جو رشتہ تھا وہ دل کا تھا خون کے رشتے تو بہت بعد میں آتے تھے وہ سب کی سب رات ہیام کے کمرے میں ہی سو گئی تھی منال ہیام کے ساتھ بیٹ پر جبکہ کرن فرشی کلین پر بستر بچھا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور منال کمرے میں موجود واحد سوپے پر سوئی ہوئی تھی فجر کی ازان شروع ہوئی تو ہیام کی آنکھ معمول کے مطابق کھل گئی سامنے منال کا چہرہ دیکھ مسکرانے لگی اتنے تھوڑے سی عرصے میں وہ ہیام کو کتنی پیاری ہو گئی تھی ابھی کچھ ہی دیر ہوج رہی تھی کہ منال کی بھی آنکھ کھل گئی ہیام کو اپنی جانب مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی یوں کیوں کیوں مسکر آ رہی ہو تو فجر کی ازان ہو چکی تھی لیکن وہ دونوں اب بھی جھوکی تون لیٹی تھی شاید رات دیر تک جھاگنے کی بدولت کیوں ہی وہ سوچ رہی تھی کیا سوچ رہی تھی منال نے آنکھیں چھوٹی کر کے سوال کیا یہی کیا اگر تم لڑکا ہوتی تو شاید مجھے تم سے دوسری محبت ہو جاتی ہیام ہستے ہوئے اٹھ بیٹھی ہو اور بیٹ سے ٹیک لگا کر چھت کو تکنے لگی بیٹ کے سفید پردے پر ہوا سے جھول رہے تھے کیا پہلی محبت کے بعد دوسری محبت ہو جاتی ہے منال نے اس کے چہرے کے تاسویت جانچتے ہوئے سوال کیا معلوم نہیں لیکن آپ لگتا ہے ہو جاتی ہے وہ کیوں دیکھو نا جسے پہلی محبت ہوتی ہے وہ نہ ملے تو زندگی تنگ ہونے کا غمان ضرور ہوتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں وہ شخص ملتا بھی نہیں ایک نہ ایک دن کوئی دوسرا مجبوری کے نام پر تو کبھی ماں باپ کی عزت کے نام پر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے پھر انسان اسے خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے کچھ پہلی محبت کو سینے سے لگا کر ہی خوشیوں کی تلاش میں دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو کچھ اسے دوسری محبت کا لیبل لگا دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے نا پھر سے محبت میں بتاؤں کچھ کیا بتاؤگی ہیام نے چھت سے نظریں ہٹا کر منال کو دیکھا وہی جو تم سوچ رہی ہو لیکن تمہارے الفاظوں میں اس کی جھلک تک نہیں کیا آل فول بولے جا رہی ہو میں وہی پوڑ رہی ہوں جو سوچ رہی ہوں اب کیا ہیام نگاہیں پھیر گئی تم سوچ رہی ہو کہ لانت ہو ایسی محبت پہ جس کے بعد دوسری محبت ہو جائے اور تھو ہے ایسی ہر مجبوری پہ جس کے بعد دوسری محبت کا لیبل اٹھانا پڑے تمہارا دل تمہیں چیک چیک کر ہر روز یہ بتاتا ہے کہ تم اب ہر محبت کے لیے نقارہ ہو گئی ہو محبت تو انسان ایک ہی بار کرتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کی محبت یک طرفہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی دونوں طرفہ اور ہیام کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے وہ خوب واقف تھی اور ہیام کے پوچھنے پر اب کی بار منال مسکراتے ہوئے بیٹھی اور میں یہ بھی چانتی ہوں کہ یک طرفہ اور دو طرفہ محبت کا فلسفہ تمہارا لوگوں سے بہت مختلف ہے دنیا کہتی ہے کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے اور مل جاتی ہے عشق یک طرفہ ہوتا ہے اور قربان ہو جاتا ہے لیکن تم کہتی ہو کہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے لوگ بچھڑتے رہتے ہیں جب تک کہ دامن دو امن پسند ہوروں کا ملاپ نہ ہو جائے محبت کی اینڈنگ اس کا اختتام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے دیکھیں یہ جو عشق ہوتا ہے نا یہ دو طرفہ ہوتا ہے یوں ہی تو نہیں اس کی تاثیر کالے جادو کی طاقتور ہوتی ہے دو ہوریں ایسی ہوریں جو بچھڑ کر بھی خود کو ڈھون لیتی ہیں وہ جو کبھی ایک دوسرے کی نہیں ہوتی لیکن مر کر بھی ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں اور وہ مرنا مر جانا نہیں ہوتا فقط روح کی موت ہوتی ہے حیام کے جنرے پر حیرانی واضح تھی تم منال نے حیام کی بات کٹی تم نے کبھی خود کو آئینے میں خور سے دیکھا ہے کیوں تم مر گئی ہو منال کی بات پر حیام ہسی وہ ہسی خوف سے بھرپور تھی میں زندہ ہوں تمہیں خود بھی یقین نہیں تم تو زندہ ہو حیام لیکن تمہاری روح مر چکی ہے تم محبت کو کئی بہت پیچھے چھوڑ آئی ہو غور سے خود کو دیکھو آنکھیں بند کر کے اپنے اردگید کی دنیا محسوس کرو تم اس زمین کی نہیں ہو اس زمین کے لوگ بہت ظالم ہیں تم مہربان روح ہو جس کا اندر اور باہت بہت شفاف ہے حیام جو کبنال کی باتوں پر آنکھیں مندے سچ میں کھو گئی تھی آنکھیں کھولتی منال کو تکنے لگی اب کی بار حیام کی پل کے نم تھی تم خالت سمجھتی ہو میں اس کی منزل پر چلنے والے مسافروں میں سے نہیں ہوں میں محبت کی بھی اس سے نچلی سطح پر ہوں میری روح ابھی اپنی پسندیتہ امادہ چھگاک کی متلاشی ہے منال اس کی بات پر کھل کر ہسی تم انجار بننا چاہو تو شوق سے بنو خود کو تکلیف دینا چاہو تو چاہے سے دو لیکن انسو بھاؤ کی تو اس عمل کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گی آج تمہیں یہ بتا ہی دیتی ہوں تم اسے حفظ کر لو کہ آرز حسن تم سے چاہ کر بھی مو نہیں مور سکتا وہ انسان تمہارے چہرے سے محبت سے انکاری ہو گیا ہے اور بے شک وہ زندگی پر انکاری رہے تم جان لو وہ خود سے انکاری نہیں ہو سکتا اس انسان کی روح تمہاری اسیر ہے تم دورہ ہر مرتبہ ہر حالات ہر مشکل لکھے بات بھی ایک دوسرے کو پا لوگے دیکھ لینا آیام کے وجود میں وہ تمام باتیں سکون گھوڑ رہی تھی لیکن وہ ان میٹھی باتوں میں ڈھوپنے نہیں چاہتی تھی تم اٹھ جاؤ فجر میں دیر ہو گئی ہے میں ان دونوں کو بھی اٹھا دیتی ہوں تب تک تم فریش ہو جاؤ ہیام سالیلتی اپنے باؤں گو سیڑتے اٹھ گئی اس کا ذہن ماؤں فور جکا تھا جبکہ منال اب کیرن اور منال کو اٹھا رہی تھی شہر میں بھی نئی صبح نکری نکری سی معلوم ہوتی تھی آج تو سورج کی گرمی بھی بہت زور کچھ کم ہی تھا آرز اپنے کمرے میں آفیس کے لیے تیار کھڑا فون پر ای میلز چھانٹ رہا تھا یہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فادقر مجھے سب سے پہلے بتائے گا شامیر جو بیٹ پر بیگ رکھے اپنا سامان سمیت رہا تھا ساتھ ساتھ پچھلے ایک کھنٹے سے نہ جانے آرز سے کتنے وعدے لے چکا تھا ہاں میرے یار فادہ پکا وعدہ اب تو نہ جانے کتنے وعدے لے چکا ہے تو کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے ایک بات بتا یہ وعدہ تو نہیں لیا گئی تو انہیں کہ میں سانس بھی لوں تو تجھے خبر دو آرز کے مزاق پر شامیر نے اسے ناراض نظروں سے دیکھا وہ اس کے لیے فکر مند تھا اور اسے کوئی خیال ہی نہ تھا اچھا اب روٹی ہوئی محبوبہ کے طرح مت دیکھ کہا نہ کہ کچھ ہوا تو بتا دوں گا شامیر اپنا بیک پیک کر چکا تھا سیدھا ہو کر آرز کو تکتے ہوئے بولنے لگا مجھے چھوڑ گاؤں میں جے ایک ادر جو ٹیوئی میں محبوبہ چھوڑ کر آیا ہے اس کا کیا کرنا ہے ہائیم کے ذکر پر آرز کے تاثرات سخت ہوئے تو چلنے کے لیے تیار ہے تو چل ساتھ ہی نکلتے ہیں فرنا میں چلتا ہوں ضروری میٹنگ ہے شامیر سے خموش نظر سے کچھ دیکھتا رہا پھر اپنا سمال اٹھا کر اسے ایک طرف کرتا کمری سے باہر نکل گیا آرز گہری سانس خارج کرتا اس کے پیچھے ہی چل دیا سب گھر آرز سے مل کر وہ باہر اپنی گاڑی تک آیا اور پچھلے دروازہ کھول سامان رکھا اس سے پہلے کہ وہ چلا جاتا آرز نے اسے بازوں سے پکڑے اپنے مقابل کھڑا کیا اب تجھے کیا ہوا تو تو جانتا ہی نہیں ہے جیسے تو سچ میں ناراض ہو گیا تھا تو جانتا ہے شامیر آج تک ہم دونوں میں کبھی کوئی ناراض کی نہیں ہوئی اور اب ہم کبھی کسی دوسرے کے لئے شامیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تو اسے دوسروں میں شامل کر کے مجھے مزید تکلیف دے رہا ہے بچپا میں ہم دونوں نے ایک وعدہ کیا تھا کبھی ایک دوسرے کا مخالف کھڑے نہیں ہوں گے لیکن اسی لئے گاؤں میں میں اپنی بہن سے وعدہ کر آیا تھا کہ اس کے مخالفین میں میں شامل نہیں ہوں گا میں سمجھا تھا کہ تو اس کے برابر میں کھڑا ہے بس اس کے دیکھنے میں فرق ہے وہ چہرہ موٹ کر دیکھتی ہے اور تو مخالفی نظر آتا ہے اس دن تو گاؤں گیا تھا اس کے سامنے کھڑا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں غلط تھا اور وہ ٹھیک کہتی تھی کوئی اس کا یقین نہیں کرتا لیکن اس دن ہی تیرے پیچھے حویلی سے نکلتے ایک وعدہ میں نے خود سے بھی کیا تھا کہ اسے اپنی بہن کہا ہے تو اپنا کیا وعدہ نہ بھاؤں گا شاہے سے وہ غلط ہو لیکن شکر ہے کہ تو غلط ہے اس سے کیا وعدہ ہر قیمت پر وفا کرنا ہے مجھے اس لئے تو سے یہ کیا وعدہ آج میں توڑا ہوں شامیر کے کہنے کی دیر تھی عرض کی گرت اس کے بازوں پر کمزور ہو گئی میں سمجھا تھا کہ تو سمجھتا ہے مجھے میرا دوست میرا بھائی ہے لیکن تو میرا کچھ نہیں لگتا آج جانا ہوں میں شامیر نے نگاہیں پھیڑ لیں دونوں کی آنکھیں نم تھی لیکن آن سو بہتے ہی نہ دے تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ دے میں سن لوں گا تو جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھ لے میں اگر دن تجھے سب سمجھا دوں گا لیکن ابھی اس وقت میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا اور اس کا ہاتھ کچھ سے ہٹتا وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول اندر بیٹ گیا اسے ایک نظر دیکھ وہ بخاری کا اس کی سردوں کو پار کر گیا وہ جا چکا تھا شاید اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا وہ بچھلے برانے میں ہما بیگم کی گود میں سر ٹکائے لیٹی تھی سالے با سوڑے اس کا چہرہ روشن تھا حتیٰ کہ اس کا رنگ پہلے سے کم لائے گیا تھا لیکن پھر بھی وہ دھوتیا رنگت سمیٹے ہوئے تھی بس کر دے اب کتنے عرصے سوک بنائے گی یہ سفید اور کارے رنگ کے سوا کچھ اور بھی پہنا کر حیام مسکرائی دل نہیں چاہتا وہ شاید اب بھی منال کی باتوں کے زیرے اثر تھی کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور کھوم کر ہما بیگم کو تکنے لگی کچھ مانگنا چاہے ہے حیام نے ہاں میں سر ہلایا بول مجھے باجی بیگم سے ملنا ہے رہنے دے واپس لیٹ جا حیام نے آگے ہو کر ہما بیگم کے ہاتھ تھام ماسوم شکل بنائی پلیس وہ نہ ملے گی تجھ سے وہ جانتی ہے کہ اتنے مہینوں سے تو یہاں ہے لیکن اب تک تجھ سے نہ ملی تو سمجھ جا نہیں ملنا چاہے ہے وہ ہم مجھے اجازت دے دیں ان سے مل لوں گی پھر اگر میں انہیں راضی نہ کر سکی تو آ جاؤں گی واپس ان کے کمرے میں جانے کا کبھی ذکر تک نہیں کروں گی اما بیگم تزبس کے عالم میں اسے کچھ دیکھتی رہی اور پھر بولی ٹھیک ہے چلی جائیں ان کی اجازت دیتے ہی ہیام فورا ہٹھ کر چلنے لگی تو اما بیگم نے اسے بازو سے کھیچ واپس بٹھایا ابھی مت جا صبح فجر کے بعد جائی تھوڑی پر سگون ہوگی تو شاید آنے دے تجھے ہی اما اس بات میں ساری جاتی باپس اپنی اسی حالت پہ اما بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی آپ کو پتا ہے جب میں شہر میں ہوا کرتی تھی تو مجھے بہت عادت تھی میں کان میں ٹاپسیاں چھمکے کچھ بھی ہاتھوں میں بھر بھر کر چھوڑیاں اور انگوٹیوں تا لازمین پینا کرتی تھی اما مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ کچھ تو چھوڑ دو جو تم شادی کے بعد کر لو اپنے سارے شوک پہلے ہی پورے کر لوگی کیا اور میں کہتی تھی اما وقت کہ ساتھ ساتھ انسان کے شوک بدلتے رہتی ہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شوک بدل جائیں اور مجھے یہ افسوس رہے گا میں نے کچھ کیا نہیں تو پھر اب کیوں نہیں بہنتی شوک بدل گئے ہیں تیرے نہیں شوک تو اب بھی بیسے ہی ہیں لیکن دل بدل گیا ہے نا میرا اب شوک پھر سے پورے کر لو تو دل تو خائف ہی رہے گا نا اما ہم سلسل اس کے باروں میں انگلیاں چلا رہی تھی تو جب آئی تھی تو یہ بال بھی کھول کر رکھتی تھی شادت کیوں بدل دی اما اس کے چہرے کو تکتی سوال کرنی تھی کہا نا دل بدل گیا ہے میرا چل اٹھ کر بیٹھ کیوں ہیام نے لٹے ہوئی اپنا چہرہ پیچھے کو کر سوال کیا اٹھ تو سئی ہیام کے اٹھتے ساتھ ہی اما بیگم نے اپنے کانوں میں مجھے چھوٹی سی بالیاں جن کے نیچے ننہ سا ستارہ لٹکتا تھا اتار کر ہیام کو تھوال دی اب کیا دیکھتی رہے گی یا پہنے کی بھی یہ سونے کی ہے ہاں میری ماں کی ہے انہوں نے مجھے دین تھی ساری زندگی دل کے قریب سجا کر رکھیں اب تو سنبھال لے ہی نے میں تھک گئی ہوں انہ دیا چاکری کر دے کر دے اما میں یہ نہیں لے سکتی ہاں ام نے وہ انہیں واپس تھا مانی چاہیے لیکن وہ بھی اما تھی اما کو گھوڑنے پر وہ خموش ہو گئے اور مجبوراں وہ ننی بالیاں پہن لیں اب یہ پہن لے تو سمجھ دل تیرا پہلے سا ہو رہا ہے اس کے لیے سانیا پیدا کر دوست بن اپنی دشمنہ بن ہاں اما کی اس حرکت کو اب سمجھی تھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بشیرہ بھی آگئی اما بیگم شہر سے چھوٹے شاہ آگئے ہیں وہ آپ سے ملنے ادھر ہی آ رہے ہیں اچھا تجھا کھانا لگانے کی تیاری کر ایسا کر ادھر ہی میز سجھا دے جا جلدی شامیر کا نام سن اما بیگم کا چہرہ کھل گیا تھا حیام نے جلدی سے خود کو سمیٹا اردبٹا پھیلا کر سر پر روڑا کچھ لمحے گل جاتے شامیر مسکراتا ہوا اب راندے میں چلا آیا سلام اما اسے دیکھ اما کی آنکھیں بھیگ گئے وہ سیدھا آ کر ان کے گلے لگ گیا نہ جانے کتنی دیر وہ ان کے گلے لگا رہا الگ ہوتا ہی ہے ایم کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا اما کے ہاتھ تھام وہی تخت پر بیٹھ گیا اما اسے بتا رہی تھی کہ انہوں نے اسے کتنا یاد کیا اس کے پیچھے حویلی میں کیا کیا ہوتا رہا حیام مسکر آ کر وہاں سے خموشی سے اٹھ کر آئی تھی دوپہر کے کھانے کے بعد ایک مرتبہ سب پھر پچھلے براندے میں موجود تھے سوائے منال کے حیام اما بیگم کے تخت پر آگے سمین پر کرن کے ساتھ ہی بیٹھی تھی خالدہ بیگم اما کے ساتھ تخت پوش پر تھی جبکہ نفیسہ بیگم ساتھا کی کرسی پر بیٹھی تھی سامنے رکھی میز کے گرد کرسیوں پر شاہمیر کے ساتھ منائل ٹک کر بیٹھی تھی شاہمیر شاویر کو اٹھائے اس سے باتیں کر رہا تھا جس پر سب مسکرہ رہے تھے حیام کچھ یاد آنے پر شاہمیر نے حیام کو متوجہ کیا چھی بھائی دوپٹہ سر پر ٹکائے پر اس کے جانے متوجہ ہوئی ہاں وہ دوپٹے کے احتیاط کرتی تھی لیکن چہرہ وہ اب بھی نہیں رہمتی تھی خیر چہرہ تو کوئی لڑکی بھی شاہمیر سے نہ چھپاتی لیکن مناظموں کے ساتھ نے ذرا عصت کا خیال کیا جاتا تھا یاد ہی نہیں رہا پہلے بھی آیا تھا گھر تو بھول گیا تھا تمہاری امانت میری گاری میں پڑی ہے کونسی امانت اسے تو اب یاد تک نہ تھا تم نے مجھ سے شاہر مقبائی تھی یاد ہے اوہ ہاں شکریہ وہ مسکرہ کر واپس چہرہ چکا گئی ویسے ہایام تمہاری سالگیرہ کب آتی ہے کرن کی جانب سے اس کے ایکیار متوقع سوال پر ہایام نے اسے حیرانگی سے دیکھا کیا مطلب تمہیں یکتہ میری سالگیرہ کا خیال کیسے آگیا یوں ہی شامیر بھائی کے سالگیرہ آ رہی ہے نا ایک ہفتے بعد تو اسی لئے پوچھ لیا اچھا ہم سیلویٹ کریں گے نا معلوم نہیں اگر تو یہ جناب ہمیں اجازت دے دے تو سوچا جا سکتا ہے کرنے شامیر کے جانب اشارہ کر دیکھا تو ہایام نے اس کی جانب دیکھا وہ پہلے ہی آیا ہم کو دیکھ رہا تھا یہ دے ہی نہ دے اجازت تم لوگوں کو لڑکیوں میں اجازت دے رہی ہوں جو چی چاہے کرنا خالدہ بیگم نے خود ہی ان کی مشکل آسان کر دی جس پر منال اور کرن نے دل ہی دل میں ان کو دعائیں دی تھی اب اتنا تو ان لڑکیوں کا حق تھا کہ چار دیواج میں کہت جو چاہے کرتی ہایام تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری سالگیرہ کا بات ہی ہے نفیسہ بیگم نے ہا بس سب کو واپس ہایام کے جانب میں توجہت کیا مجھے سالگیرہ منانا پسند نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اب آتی ہے سالگیرہ اور کب نہیں ہایام جواب دیتے اٹھ کھڑی ہوئی میں منال کو دیکھ کر آتی ہوں ابھی تک چاہے لے کرنے ہی آئے ہایام کے جاتے ہی شامیر نے کرن کو مخاطب کیا ابھی کچھ وقت ہے ان محترمہ کی سالگیرہ میں تب تک امید ہے کہ شہر سے سب یہیں آ جائیں گے پھر کریں گے کچھ جس پر منال اور کرن سر محض سر ہی لاکر آگئی کچھ تیر بعد منال نے بشیرہ ابھی کے ہاتھ کی چائے کے ساتھ ساتھ روزبان سے بڑی ٹری براندے میں بجوا دی تھی وہ خود نہ آئی تھی یقینا ہایام کے ساتھ تھی بس پھر کیا تھا منال اور کرن وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی ان کے اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لی جبکہ باقی بڑے شہر کے متعلق باتیں کرنے لگے تھے پریشے اس وقت باور جی خانے میں مجود کامیں مصروف تھی اس سارے عرصے میں اس ہی نے ہی سب کو سنبھالا تھا وہ کام اس قدر مصروف تھی کہ وہ اپنے بیچے قدموں کی آہت تک نہ سن سکی پریشے پاسل کے پکارنے پر اس کا ہاتھ میں مجود گلاس گر کر ٹوٹ گیا جس کے کھرچے پورے فرش پر بکر گئی یہ کیا کر دیا کانچ لگی تو نہیں بازل اب قریب احتیاط سے اس کے پونکہ جائزہ لے رہا تھا نہیں نہیں لگی نہیں ہے اب ایسے خموشی سے کیوں آئے بھلا ڈر گئی ہوں میں حد ہوتی ہے پولٹاو سے سنانے لگی ہاں ایسے ہی آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اب میں آتے ہوئے رستے میں بڑی ہر چیز اٹھا اٹھا کر پٹھا تو نہیں سکتا تھا نا سارے جہاں کو باشا سلامت کی آمد سے آگا یہ مل جائے گی جب اب ان پری نے اسے گھور کر دیکھا تھا وہ سیریس ہوا حسن صاحب کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کانچ اب تک زمین پر یوں ہی وکرا بڑا تھا خالہ کی طرف جب سے رکھتی ہوئی ہے تم ان سے ملنے نہیں گئی مہترمہ وہی امی سے ملنے آتی نہیں ہے اور تمہیں موقع بھی نہیں ملتا ان سے باتی کرنے کا وہ اسے آگاہ کر کے خموشی سے جواب کا منتظر تھا میں وہاں جا کروں گی کیا مطلب کیا کروں گی وہ تمہارا گھر ہے میرا گھر اب یہ ہے بازل وہ کبھی میرا گھر تھا ہی نہیں وہ چہرہ جکوہ اس کے سامنے کھڑی تھی لیکن وہاں رہنے والے تو اپنے ہیں نا میں نہیں جانا چاہتی بری خالے نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا میں کچھ نہیں بھولا ہوں لیکن میں پرانی باتوں کو بلہر درمیان میں نہیں لانا چاہتا کیونکہ ان سب سے میری ماں کو تکلیف ہوگی اور میری ماں جس تکلیف سے اس وقت گھوسا رہی ہے میں مزید ان پر ظلم نہیں کر سکتا جب میں ان باتوں کو میں کچھ دیر کے لئے دفن کر رہا ہوں تو پلیس تم ان کو چھیڑ کر مجھے عذیت مت دینا میں تمہیں شام میں چھوڑا ہوں گا رات وہیں گزار لینا وہ پھر کہہ کر چلا گیا حیام کا نام نہ لیا تھا جانتا تھا تو اس سے متعلق کوئی بھی بات بازل کو یوں ہی سخت مزاج بنا دیتی تھی سردہ بڑتی اس نے نظر فرش پر کانچ کی جانب کی اسے اب یہ سارا کام سمیٹنا تھا اوکے گئیز آج کی اپیسوڈ کے لئے تم پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ پر اپتا خیال لگیا کا دعا میں آدھ رکھیے گفی ایمان اللہ